اسلام علیکم آج کی اپ ڈیٹ کی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک بار پھر ایک ہزار سے زیادہ لوگ صحتیاب ہوئے ہیں اور کل صحتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے آج ڈیٹس بھی ایک ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں اور آج نئے کیسز دو ہزار اور اکیاسی نئے کیسز آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹوٹل کیسز پچاس ہزار سے زیادہ دور نہیں ہیں جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت سینتالیس ہزار نو سا انہاسی نئے کیسز ٹوٹل کیسز ہیں اور اس کے علاوہ آج ایک اور ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ سندھ میں پہلی دفعہ ایک ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس سندھ کا نمبر کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے برعکس پنجاب کے پی اور بلوچستان کے کیسز اسی رینج میں ہیں جو پچھلے ہم کافی کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور فورکاسٹ ابھی تک زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ اس دفعہ تھوڑا سا جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ چل رہے ہیں کیونکہ پچھلے ہفتے کافی کنزروٹیو طریقے سے کیسز اور ریکووریز اور ایکٹیف کیسز بڑھ رہے تھے تو جو ہمارا سوفٹ ویر ہے اور جتنے بھی ہمارے ٹکنیکس ہیں اس کے مطابق اس ہفتے بھی اتنا زیادہ ایکسپینینچلی نہیں بڑھنے کو تھا ابھی تھوڑا سا جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ بڑھ رہے ہیں پھر بھی رینج میں ہی ہے زیادہ خطری کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آج میں نے نئے گرافز بنائے ہیں یہ بیسکلی گرافز اس پر میں نے بھی اور کام بھی کرنا ہے لیکن ابھی تک جتنا بھی بنایا ہے یہ فرسٹ مہی سے آج بیس مہی تک ہے یہ ایکٹیف کیسز ہیں سارے سوبوں کے اور گلگت پلتستان اسلام آباد اور ازاد کشمیر کے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب مسلسل تیزی سے اوپر بڑھ رہے ہیں یہ ٹوٹل کیسز نہیں ہے ایکٹیف کیسز میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں ایکٹیف کیسز وہ ہوتے ہیں جو کرنٹلی ہسپٹل میں لوگ یا کرنٹلی کرونا کے پیشنٹس ہیں جن میں ٹوٹل کیسز مائنس ریکاوریز مائنس دیت تو اس میں سندھ کی اچھی بات ہے کہ سندھ کا آج کے ہزار کے قریب جو ریکاوریز ہوئی ہیں ان میں سے نو سا سندھ کی تھی تو سندھ کا تھوڑا سا گراف فلیٹ کی طرف پوچھک ہے لیکن یہ ایک دو تین دن میں اس کی شیپ بلکل صحیح سمجھ آجے گی اس کے علاوہ گلکت پلتستان کافی فلیٹ ہونے کی کوشش میں لگاویا ہے بہت روزانہ کچھ نہ کچھ نئے کیسز بھی آئی جاتے ہیں سب سے زیادہ خطرے کی بات اسلام آباد کی طرف سے اس لیے ہے کیونکہ وہاں کافی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ میرا ٹیسٹنگ اپ ڈیٹ روزانہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت تیرہ ہزار ٹیسٹ پر ملین ہو چکے ہیں جو یورپین سٹینڈٹ کے مطابق ان کے برابر ہے حالانکہ ہمارے باقی جتنے صوبے ہیں ان کے جیسے سن کے ڈھائی ہزار ہیں پنجاب کے سولہ سو یا پنہ سو ہیں تو اس لحاظ سے ان کے دس کنا زیادہ ٹیسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے اور پورے صوبے کے پی کے سے بھی زیادہ ٹیسٹنگ ایک شہر کی ہوئی ہے تو اس کے کیسز بھی اسی لحاظ سے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز اسلام آباد کی ایڈمنٹریشن کو داد بھی دینی ہوگی کہ وہ جتنے بھی کیسز کے ٹریسز تھے یا جتنے بھی ان کے ان کو کانٹیکٹ لگ رہا تھا لوگوں میں سسپیکٹ سسپیکٹڈ جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں اور اس سے شاید ان کا کر بھی بہت جلدی آئی جائے تھوڑے سے آج کے ٹیسٹ کی بات کر لیں تو سن نے پہلی دفعہ بلکہ دوسری دفعہ چھ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ ایک دن میں کروائے ہیں اور آج ان کے کیسز بھی اسی لحاظ سے بڑھے ہیں سولہ فیصد پوزیٹیف تھے جن میں سے اور بلوچستان کے جو پوزیٹیف ٹیسٹ پرسنٹیج ہے وہ پھر سے کافی زیادہ ہمیں آج نظر آئی چوبیس فیصد تھی اور کراچی کی وہی کنسسٹنٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کے بیچ میں صوبے کے آ رہے ہیں اور کوئٹا کا بھی ایک آج اور پھر سے کافی زیادہ بلوچستان کے کیسز کوئٹا سے تھے اور اگر آپ یہ گراف دیکھیں سائٹ پر تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب سندھ روزانہ کی کیسز میں پنجاب سے پر چلا جات چکا ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ٹوٹل ریکاوری پرسنٹیج ہے وہ سڑے اٹھائیس سے سڑے انتیس فیصد پر آ چکا ہے اور ایکٹیف کیسز سکسٹی ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ پر آ چکا ہے مطلب کم ہو گیا ہے کل کی مقابلے میں ڈیتھ ریٹ بھی ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے واپس ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ پر آ گیا ہے اب اسلام واد ازاد کشمیر کے کل ریکاوریز یا اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہیں تو وہ اس نمبر کو تھوڑا سا تبدیل ضرور کر سکتا ہے لیکن موسٹ پرابیبلی یہی رہیں گے نمبر اور آپ کا سننے کا شکریہ آپ لوگ کافی اچھے گورمنٹس بھی دیتے ہیں سوال بھی پوچھتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب اپنا خیال رکھیں اور آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ